ایک علاقہ ازار کشمیدہ بیچے پنجنی پنجنی ہوں علاقہ جتے حضور میاں محمد باقش رحمت اللہ تعالیٰ آپ آگے رکے آپ دی بیٹھے کہتے آپ نے تھے عبادت کی تھی اور بہت سارا کلام بھی لکھیا ہے اس پنجنی دا ذکر میاں محمد باقش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام دے بچوی کی اگر ایک خوبصورت نظارہ دیکھ کے دوستانے بھی خوب لطف اندوز ہوئے ہیں دوست بھی ایک چیز میرے ذہن چاہیے کہ جو میاں محمد باقش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ حضور بابا جی بلے شاہ سرکار سید وارش شاہ سرکار حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ تمام اولیاء کاملین سب نے جو بھی لکھیا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ نو پہچان لگے اس انسان دے اندر ودیت شدہ چیزان جڑیاں خدا وعدہ ہو لا شریک دی صفات اس روح انسانی دے ویچ ودیت ہو چکیان انہاں نو اجاگر کرنا انہاں نو ابارنا یا انہاں نو اپنے تے غالب کر لینا انہاں ہی وحدت الوجود کیا جانا وحدت الوجود تے بہت سارے اطرازات بھی اندر اپنی اپنی سمجھ دے مطابق ایک روائی میں چھے بابا بلے شاہ سرکار نے کڑا مشکل مسئلہ جڑا حل کر چھڑی عقیدہ وحدت الوجود نو بابا بلے شاہ سرکار نے ایک روائی جو بیان کر دیتا ہے بہت بریق مسئلہ جڑا ہے صرف روائی جو پیش کر دیتا ہے جس طرح جو آپ فرمان دے کہ جے میں تے نو اندر بیکھا جے میں تے نو اپنے اندر بیکھا تاں پھر مکید جانا کمال ہے یہ اولیاء اللہ دے ضرف دا کمال ہے اولیاء اللہ نو جو ارفان الہی وصیب گیا اولیاء اللہ دے کمال ہے کہ انہا مشکل مسئلہ سرکار نے چند لینہ جو بیٹھو حل کر دی کہ زادہ وحدہ ہو راشریک نو حد تو بھی عزاد کیتا ہے حد نہیں لائی کہ جے میں تے نو اپنے اندر سمجھنا تے پھر مکید جانا کہ جے میں تے نو باہر بیکھا تے پھر اندر کون سمانا کہ تیرا دوجہ تے ہائی کوئی نہیں وحدت الوجود جو ہے وحدت الوجود تی روح ہے کہ رب دا دوجہ کوئی نہیں جے میں تے نو باہر بیکھا پھر اندر کون سمانا اندر بھی توں ہے بار بھی توں ہے پر تے نو سب تو پاک پچھانا اے ہاں کتاب آدھا اندر بھی توں ہے بار بھی توں ہے پر تے نو سب تو پاک پچھانا میں بھی توں ہے میں بھی توں ہے میں بھی توں ہے تے توں بھی توں ہے بیچ بلہ کون نہ مانا سبحان اللہ کنہ مشکل مسئلہ ہے بہت الوجود جیدتے بہت سارے تنازات کھڑے ہوئے کتبہ لکھیاں پر یہاں پہ یہاں پر عارف کامل نے ایک ربائی دے بیچے تمام اترازات دا سر کلم کر دی اللہ تعالیٰ دی ذات سانو اولیاء اللہ دی تعلیمات دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق اطاف فرمائے اور اولیاء کاملین دے وسیلہ کرم دینا سانو سرات مستقیم نصیب سے فرمائے آمین